اسلام علیکم وزیراعظم عمران خان سعودی عرب سے واپس آتے ہی بادشاہ بن گئے ہیں عدالتوں کے احکامات کو ہوا میں اڑانے کا فیصلہ کیا ہے اول تو شہباز شریف کو بیرون ملک جانے سے روکنے کے لیے لاہور آئیکوڈ کا جو فیصلہ ہے اس پر عمل درامت نہیں کیا اب دوبارہ سپریم کورڈہ پاکستان کے ایک حکم کی ایک فیصلے کی خلاف وردی کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے اور کیا فیصلہ کیا ہے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو شریف خاندان کے خلاف خودے بیا پیپر ملز تھا اس کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے فواد چودری صاحب حکومت کے ترجمان ہیں قانوندان ہیں اور وزیر اطلاعات ہیں اور انتہائی متحرک اور موجودہ حکومت میں جو ایک آج سنجیدہ چہرے کسی ارد تک سیاسی چہرے جو لگتے ہیں ان میں سے وہ ایک ہیں گو کہ پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں اور یہ بھی یقین رکھیے گا کہ پی ٹی فواد چودری صاحب کے آخری جماعت نہیں ہوگی اور جیسے ہی تھوڑا سا معاملات ادھر ادھر ہوں گے تو فواد چودری صاحب جو ہیں وہ اڑتے پنچھی بنیں گے لیکن بہرحال وہ ایک پولٹیکل آدمی ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے اور یہ حقیقت ہے کہ وہ بات کرتے ہیں نپی طلی کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں سمجھداری کی بات لگتی ہے چاہے وہ جس طرح کی بات بھی کریں آج جیسے انہوں نے کمال بات کی ہے انہوں نے وہ جو پاکستان کا منوگرام ہے نا اس کے لیے بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ اس کے اندر وہ جو چائے کی پتی اور ایک اور فصل ہے وہ نکال کر وہاں کوئی سائنسی اور ایڈیوکیشن کی آئیکاؤنس رکھے جائیں تو انہوں نے وہ رائے مانگ لی ہے اب وہ پاکستان کا فواد چودری صاحب پاکستان کا جو منوگرام ہے وہ بدلنے چلیں چلیں دیکھتے ہیں انہوں نے وہ ڈیزائنر سے کہا ہے کہ جناب مجھے بھیج دیں بہرحال معاملہ واپس مددے پہ آتے فواد چودری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ آج وزیراعظم عمران خان کو قانونی ٹیم نے شہباز شریف کے مقدمات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہدیبیا پیپر میلز کا مقدمہ نئے سرے سے تفتیش کا متقاضی ہے اور اس سلسلے میں متعلقہ اداروں کو تفتیش نئے سرے سے شروع کرنے کی ہدایات کی جا رہی ہیں ہدیبیا کا مقدمہ شریف خاندان کی کرپشن کا سب سے اہم سراء ہے اس مقدمے میں شہباز شریف اور نواز شریف مرکزی ملزم کی حیثیت رکھتے ہیں جو طریقہ ہدیبیا میں پیسے باہر بھیجنے کیلئے استعمال ہوا اس کے بعد میں ہر کیس میں اپنایا گیا اس لیے اس کیس کو انجام تک پہنچانا از حد ضروری ہے یہ ہے عمران خان صاحب کی قانونی ٹیم کے مشاورت کے بعد کا وہ فیصلہ جس کا اعلان کیا بطور وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب اور قانوندان بھی ہیں وہ اچھے طریقے سے شہزاد اکبر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آج یا کل میں کوئی بڑی بریفنگ دیں گے وہ سارا کے سارا وہ پورے کے پورے وہ تھدے جو بنا کر لے آتے وہ لاکر رکھیں گے میڈیا کے سامنے یہ ثبوت یہ ثبوت یہ ثبوت یہ ثبوت لیکن کیونکہ یہ سارا کچھ کروانا انہوں نے نیب کے ذریعے ہے تو نیب تو پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان تک جھاڑیں کھا کے ڈانٹ کھا کے اور وہ اپنے جو مدہ تھا وہ مدہ وہاں پر ثابت نہیں کر سکے ثبوت نہیں رکھ سکے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو نیب کو وہاں سے کہا تھا کہ چلو دوڑو یہاں سے ثبوت لاتے نہیں ہو تیس تیس سالوں تک لوگوں کو کے خلاف آپ وہ نہیں کرتے فرد جنم آید نہیں کرتے تحقیقات نہیں کرتے اور پھر آ جاتے ہو کہ جناب دوبارہ مقدمہ کھولو ہودیوی پیپر ملز کیا ہے ہودیوی پیپر ملز کا مقدمہ کیا ہے وہ بیسیکلی دو ہزار میں پرویز مشرف صاحب نے یہ مقدمہ بنایا تھا شریف خاندان پر اور اس میں جو الزام تھا اس میں ان پر الزام آید کیا گیا تھا کہ انہوں نے ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ ڈالر کے لگ بھگ رکم جو ہے وہ مبینہ طور پر منی لانڈن کی تھی اور اسحاق ڈار صاحب نے اس پر وعدہ ماف گواہ بنے تھے انہوں نے نا جانے کتنے صفے کالے کر دیئے تھے اور ڈار صاحب نے لکھے دیا تھا یہ حقیقت ہے انہوں نے جب وہ نیب کی تحویل میں تھے گشرف کے زمانے میں تو وہ وعدہ ماف گواہ بنے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک اعترافی بیان جو ہے وہ بیان بنایا تھا جس میں نواز شریف شعباز شریف حمزہ ان کے مریم نواز صاحبہ ان کے جو خاندان کے دیگر افراد جو ہیں وہ سارے کے سارے اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سارے اس میں ملوث ہیں تو بہرحال وہ دوہزار کا معاملہ تھا مشرف کا بعد میں جب معاملہ عدالتوں میں گیا تو عساق ڈار صاحب نے کہا کہ نہیں مجھ سے زبردستی بیان لیا گیا تھا اور ظاہر ہے عدالت اس طرح کے کسی بیان کو مانتی نہیں ہوتی جو پولیس کسٹڈی میں عدالتوں میں زیادہ دیر رکتا نہیں ہے اس کو قانونی شہادت نہیں مانتی عدالت میں کوئی ثبوت عبدالت میں اس بیان کے علاوہ کوئی اور تحقیقات پیش کی گئی یا نہیں کی گئی جو پرانی خبریں میں نے نکالی ہیں بی بی سی میرے سامنے ہیں جیو میرے سامنے ہیں اس میں جو عدالتوں میں یہ مقدمہ معاملہ جو تھا یہ دوہزار گیارہ میں جو ہے نیب کو لاہور آئی کورٹ نے مزید کاروائی کے خلاف روک دیا تھا اور دوہزار چودہ میں ریفرنس خارج کر دیا تھا لاہور آئی کورٹ نے اور حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ ثبوت کوئی نہیں ہے نیب کے پاس کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے لہٰذا ریفرنس خارج کیا جائے دوہزار دو میں مقدمہ بنتا ہے ریفرنس بنتا ہے دوہزار گیارہ میں لاہور آئی کورٹ جو ہے وہ اس کو روکتا ہے نیب کو اور دوہزار یہ چودہ میں آ کر جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے لاہورائی کورٹ ان کو کہتی ہے جناب دوڑو یہاں سے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے پھر یہ لوگ نیب جو ہے یہ جاتی ہے جاتا ہے نیب بیورو ہے نا جاتا ہوگا جاتی نہیں ہوگی تو بہرحال یہ پھر جاتے ہیں جناب دسمبر ہاں یہ ہے پندرہ دسمبر کو دوہزار سترہ یہ جاتے ہیں اپنی درخواست لے کر سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ بھی نیب کی درخواست مسترد کر دیتی ہے سپریم کورٹ جسٹس مشیر عالم صاحب کی سربراہی میں ستین رکلی بینچ ہے اس بینچ میں تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی تھے اور اس بینچ نے وہی کہ جناب آپ کے پاس ثبوت اگر ہے نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ نکلیں دوڑے یہاں سے کوئی اور وہ ان کی درخواست جو ہے نیب کی مسترد ہو جاتی ہے پھر یہ جاتے ہیں جناب ستمبر میں ادھر اس میں اپیل دائر کرتے ہیں نظر ثانی کی اور وہ اپیل کے بعد 29 سکتوبر 2018 کو فیصلہ آتا ہے اور اس میں یہ 15 دسمبر 2017 تھا پہلے والا اگر میں 2015 کیا گیا ہوں مجھے لگ رہا ہے اچھا پھر 29 اکتوبر 2018 کو یہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں نظر ثانی کی اپیل لے کر سپریم کورٹ کا ظاہر وہی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے اس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ میں جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ صرف ایک چیز لے کر جاتے ہیں کہ پاناما جو ہے نا پاناما میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں پاناما کی جو تحقیقاتی کمیٹی ہے کمیشن ہے اس نے حدیبیا پیپر ملس کا بھی ذکر ہے لہٰذا ہمیں دوبارہ یہ مقدمہ کھولنے کی اجازت دی جائے عدالت کہتی ہے کہ جناب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جسس مشیر عالم صاحب یہاں تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ریمارکس ہیں اس میں وہ یہاں تک کہتے ہیں فیصلے اس سماعت کے دوران کہ جرم ہوتا ہے انیس سو بانوے میں کیس ہوتا ہے دو ہزار میں دو ہزار اٹھارہ میں آپ نظر سانی کی درخواست آتی ہے اور نیب سوچتا رہا اور پھر سیاسی مقصد کے لیے کیس مقدمہ کر دیا یعنی تب سے اب نہیں تب سے نیب پر یہ ارزام آئد ہوتا رہا ہے کہ بھئی نیب جو ہے وہ سیاسی کیا ہوتا ہے انجنئرنگ کے لیے پولٹیکل انجنئرنگ کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے پھر اس میں نیب کی تیاریوں کے حوالے سے بھی وہ جو کی عدالت میں ہوتی ہے کہ بھئی آپ تو کوئی ثبوت نہیں لارہے آپ کو انگریزی کی سمجھ نہیں آرہی آپ کو فقالت نہیں پتا تو آپ کی ہم کلاسز لاؤ کی کلاسز لگوائیں یہ کر رہے ہیں تو بہرحال دو ہزار اٹھارہ میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ سے خارج اب آج پھر وزیراعظم عمران خان صاحب کو شوق چڑھا ہے سعودی عرب سے آنے کے بعد کہ جناب یہ جو تحقیقات ہے دوبارہ شروع کی جائے اب اس کے پیچھے دو طرح کی منشاہ ہو سکتی ہے ایک تو سیدھی سیدھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو باہر نہیں جانے دے نا کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ جو انہوں نے غلطی نواز شریف صاحب کو باہر بھیج کر کی تھی انسانی بنیادوں پر اور شیری مزاری صاحبہ کے آنسو دیکھ کر انہوں نے نواز شریف صاحب کی بیماری پر ترست کھاتے ہوئے ان کو بیرون ملک بھیجنے کا جو فیصلہ کیا تھا اور وہ بعد ممران خان صاحب کو نکاہ کے جناب میں غلطیاں کرنے کے بعد سوچتا رہتا ہوں تو خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے نواز شریف صاحب کو بیرون ملک بھیجنا تو ممران خان صاحب دوبارہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہ رہے اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی کورٹ لاہور ان کے فیصلوں کی خلاف فرضی کر رہے ہیں برملا کر رہے ہیں اعلانیاں کر رہے ہیں پریس کونفرنسز کر کے کر رہے ہیں میٹنگیں کر کے اس کا یہ والا پریس لیز ٹویٹر پر جاری کھروا کر کر رہے ہیں اور بجا مقصد مقصد صرف ایک کہ شہباز شریف صاحب باہر گئے تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی اور گڑھ بڑھ ایسی ہوگی کہ پھر سنبھالی نہیں جائے گی میں نے عابد ساکی صاحب ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سپریم کورٹ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی سپریم کورٹ نے جب بند کر دیا مقدمہ تو بند اب جب سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو نہیں سن سکتے دوبارہ نہیں اس کی ہو سکتی تو حکومت نہیں کر سکتی اب دوبارہ حکومت اگر سپریم کورٹ میں جاتی ہے اور سپریم کورٹ اس پر کوئی اور فیصلہ دیتی ہے جو کہ سپریم کورٹ دیتی رہی ہے ماضی میں تو وہ ایک الگ معاملہ ہے یہاں پر جو کیونکہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے وہی قانون ہوتا ہے وہی قانون کہلاتا ہے یہاں پر عدالتوں نے وزیراعظم فاسی لگا دیئے عدالتوں کے حکم پہ جو ہے وہ وزیراعظم ناہل ہو گئے ایک وزیراعظم تہایات ناہل ہیں ایک وزیراعظم پانچ سال کے بعد بڑی مشکل سے دوہزار سترہ میں واپس اپنی اہلیت پر آنے کے بعد الیکشن لڑے گلانی صاحب نواشر صاحب ابھی تک ناہل ہیں تو ان کے بقول کہ سپریم کورٹ کو پتہ نہیں یہ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو وہ کیا سپریم کورٹ سے آتا ہے لیکن وہ قانون دان کی حیثیت میں انہوں نے وکیل کی حیثیت میں انہوں نے ان کی رائے ہے کہ یہ مقدمہ حکومت دوبارہ نہیں کھول سکتی اب مسئلہ یہ ہے کہ جناب حکومت ایسا کیوں وہ میں نے پہلے جیسے بتایا کہ شہباز شریف صاحب کو روکنا ہے ہر صورت روکنا ہے لاورہ کورٹ کے فیصلہ آ گیا اس کے باوجود انہوں نے روک دیا اب نیا معاملہ نیا کٹا نیا جھگڑا نیا تنازعہ کھڑا کر کے ایک تو حکومت جو ہے وہ تصادم کی طرف جانا چاہتی ہے اور اس تصادم میں حکومت کا متوقع طور پر جو مجھے لگ رہا ہے اب یہ مجھے لگ رہا ہے اور کچھ اور لوگوں کی رائے بھی ہے کہ متوقع طور پر حکومت کا ٹارگٹ جسٹس قاضی فائز حیثی صاحب بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ اس بہنچ میں بھی شامل تھے اور وہ بڑا حکومت کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں بڑے عرصے سے ان کے خلاف وزران نے پریس کانفرنسیں بھی کی ان کے خلاف ریفرنس بھی گیا تو اور ویسے بھی قاضی فائزی صاحب کسی نہ کسی کو کسی کو کسی کو ہے وہ فیضہ بات دھرنے والوں کو کسی صورت میں اچھے نہیں لگتے کہ وہ بیٹھے ہوں عدالت میں ان کو یہ تک کیا کہ انہوں نے اپنے ان کے سابق چیف جسٹس کے لیے انہوں نے قاضی فائزی صاحب نے کہا کہ وہ ان کی پیٹھ میں چھوڑا گھوم کر چلے گئے موجود ہے چیف جسٹس صاحب نے ان کو عدالتی کام سے الگ کر لیا تھا کہہ دیا تھا کہ جناب آپ حکومت کے لیے آپ کا باعث رہے لہٰذا آپ ایسے کوئی مقدمات نہیں سن سکتے بہرحال بعد میں وہ جو رییکشن آیا تھا تو اس کے بعد قاضی فائزی صاحب ایک تو ان کے حق میں فیصلہ بھی آ گیا تھا نظر ثانی کا جو تو ان کا تو بارہ ایک یہ ہے کہ قاضی فائزی صاحب بھی اس میں نشانہ ہو سکتے ہیں حکومت کا لیکن اصل چیز جو ہے وہ وہی پر آ کر رکھتی ہے جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا وہی پر جا کے تان ٹوٹتی ہے کہ خان صاحب پاکستان کے وزیراعظم بننے کے بعد پاکستان کے آئین اور قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب طاقتور کے خلاف جب تک انصاف نہیں ہوگا تب تک پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہوگی تب تک ترقی نہیں ہوگی تو قانون کی حکمرانی قانون پر عمل درامت سے ہوتی ہے اگر عدالت نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے اس دور میں عمران خان صاحب کا رد عمل بھی آیا تھا اور اس دور میں عمران خان صاحب کا یہ جو جب نظر صاحب اپیل مسترد ہو گئی تھی نیب کی تو وزیراعظم عمران خان صاحب تو اپوزیشن میں تھے اور انہوں نے اس کا ذمہ دار نیب کو ٹھہرایا تھا کہ نیب جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے یعنی عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ قائم تھا عدالت نے جو فیصلہ کر دیا عدالت کیا فیصلہ کرے گی ثبوت دیکھ کر کرے گی نا عدالت تو یہ نہیں کرے گی کہ بھئی کسی نے کہہ دیا الزام لگا دیا نیب نے ریفرز دائر کر دیا تو بس پھانسی پر چڑھا دو اور جیل بھیج دو ایسا تو نہیں ہوتا تو وہاں تب بھی عمران خان صاحب نے عدالت پر تنقید نہیں کی تھی خان صاحب نے نیب کے کردار کے اوپر تنقید کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ شریف خاندان نے اپنے لوگ رکھے ہوئے اب ممکن ہے اس بنا پر وہ جو ہے وہ کرنا چاہیں دوبارہ سے تحقیقات لیکن قانون سپریم کورڈ کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو کیا کریں گے عمران خان صاحب اس فیصلے کو کہاں لے کر جائیں گے تو بیسیکلی چیز جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا تاں نہیں پڑا کر ٹوٹتی ہے کہ خان صاحب بادشاہ سلامت کے دل میں ایک شوق اٹھا ہے نیا تو وہ اس شوق کا پورا کرنا چاہ رہے ہیں بہت کچھ ہے شریف خاندان کے خلاف اور بھی بہت کچھ ہوگا عدالت سے پنگا لینا کیوں ضروری ہے اصل چیز یہ ہے کہ خان صاحب ہر معاملے پر ہر چیز میں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا لاہور میں تقریر کی انہوں نے کہ جناب وہ قبضہ مافیہ جو ہے عدلیہ کے ججز بھی اس کا حصہ ہیں اس سے پہلے خان صاحب نے الیکشن کمیشن سے پنگا لیا آپ کے سامنے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن جو کرپٹ پریکٹسز کو پروموٹ کرتا ہے ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے تحفظ کرتا ہے ان کا اور پھر خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ جناب ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں چوروں کو پکڑ کے لاتے عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں تو عدالتیں چھوڑتی ہیں اب پروسیکیوشن کمزور ہے پنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کے پروسیکیوشن کے پاس کیا ہے جب سے نیب آپ کے ہاتھ میں ہے وزیر آدم عمدان خان صاحب کے پاس جب سے چیئے میں نیت کی ویڈیو آئی ہے تب سے تو آپ پروسیکیوشن کو مضبوط کر سکتے تھے کسی اور طریقے سے نہیں اس طریقے سے کر سکتے تھے تو ابھی تک خرشی چاہ صاحب شہباز شریف حمزہ شہباز آسیف زرداری کس کے اوپر ابھی تک کوئی پراپر فرد جرمائد ہوئے کس کے اوپر انویسیکیشن پراپر ہوئی ہے نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ تب بھی کہتا تھا کہ پولیٹیکل انجنیری ہوں ابھی کہہ رہا ہے اور خان صاحب کو شوق اٹھا ہوا ہے وہ جو انہوں نے کہا تھا بشیر محمد صاحب کو کہ بھائی وہ شہزادہ سلمان جو ہے محمد بن سلمان وہ تو وہاں پر جو حکم جاری کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے تو میں جو کہتا ہوں وہ کیوں نہیں ہوتا وہ کرے تو محمد صاحب نے کہا کہ جناب وہاں پر تو بات چاہتا ہے یہاں پر جمہوریت ہے کانون ہے آئین ہے آپ کو پارلیمنٹ کے سامنے جواب دے ہونا ہے ہمیں کانون کے سامنے جواب دے ہونا ہے تو میں تو وہ نہیں کر سکتا جو شہزادہ سلمان کے حکم پر وہاں کی بیروکریسی کرتی ہوگی تو میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں کانون کا اور آئین کا پابند ہوں تو وزیراعظم عمران خان صاحب ابھی تازہ تازہ وہاں سے آئے ہیں ممکن ہے کہ انہوں نے شہزادہ سلمان سے بریفنگ لی ہو محمد بن سلمان سے اور ان کے یا ان کے وہ تھٹھ تھانگر کہتے ہیں ہم سندھی میں ان کے تھاٹھ باتھ دیکھے ہوگے وہاں پر وہ تھاٹھ باتھ دیکھ کر انہوں نے کہ چلو پھر میں بھی اسی طرح کا بادشاہ بنتا ہوں لیکن عمران خان صاحب کا بادشاہت کا یہ شوق پاکستان میں عدلیہ کے ساتھ حکومت کی بڑی محاذ آرائی کو دعوت دینے کے مترادف ہے کل جو ہوا شہباز شریف صاحب کو روک کے پرسو اور اب جو کیا جا رہا ہے کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا مسلم لیگ نون جائے گی کوئی نہ کوئی اور جائے گا پھر یہ بیٹھ کر پریس کانفرنسز کریں گے عدلیہ کے خلاف اور حکومت وقت کا اس طرح عدلیہ کے ساتھ ٹکرانا ظاہر ہے نظام کی تباہی ہوگا اور تو کچھ نہیں ہوگا جمہوریت جیسی تیسی تھی پارلیمنٹ جیسی تیسی تھی وہ اب کسی قابل نہیں رہے تھوڑی بہت عدلیہ ہے تھوڑے بہت الیکشن کمیشن ہے تھوڑے بہت اور ادارے کام کر رہے ہیں خان صاحب سارے اداروں کو اس طرح وہ کیا کہتے تنازعات کا شکار کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو نیا تنازع کھڑا ہوگا ظاہر ہے یہ اداروں کی تباہی کے علاوہ اس سے تو کچھ نہیں نکلنا اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ